بسم اللہ الرحمن الرحیم جو معمولات چلتے چلے آرہے ہیں اس کو اس میں مینج کرنا تھوڑی سے شروع کے دن ہیکٹک ضرور ہوتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ فلو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو چلیں آجاتے ہیں اپنی ریسپیز کی طرف تھوڑی سی لیندی ہیں تو ہم سٹارٹنگ میں ہی ان کو لے کے چلیں گے آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مغلائی کیما پراتھا آپ سہر میں بنائیں گے بہت انجوائے کریں گے پراتھے موسٹلی ہم بناتے ہیں کیما انجوائے کرتے ہیں چاکلیٹی ملک شیک بننے جا رہا ہے بہت ہی ہیلدی سا مزیدار سا کیونکہ ہم اس میں ایٹ کریں گے ڈیو ڈراب کا چاکلیٹی پینٹ بٹر اس کے ساتھ ہی بنیں گے سوسیجز فلاورز جو کہ آپ افطار میں بنا سکتے ہیں نہ صرف یہ کھانے میں مزیدار ہوگی پر یہ دکھنے میں بہت خوبصورت سی ریسپی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تیار کر لیتے ہیں سوسیجز فلاور جو کہ بہت ہی ایزی ہیں تاکہ ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے مغلی کیما پراتھی کی طرف اچھا سوسیجز فلاورز کے لیے ہمیں چاہیے سوسیجز چکن بیف جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے لیجئے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے بیلنے کے لیے تھوڑا سا ڈسٹ کرنے کے لیے میدہ چاہیے ہوگا آپ اس میں پف پیسٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس میں پیزا ڈو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھی زبردستی جائے گی بہت سی چیزیں ہم پیزا ڈو کے ساتھ تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تو آج ہم اس میں یوز کرنے جا رہے ہیں پف پیسٹری دونوں کے لیے آپ کا جو پروسس ہوگا وہ بلکل سیم ہوگا اور اس کی جو ٹاپنگ ہے وہ ہم کریں گے ہری پیاس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس میں یوز کریں گے ہیلوپینوز ہمارے پاس ہیں ڈیو ڈراب کی ہیلوپینوز اس کا ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو بیل لیں گے بیل لینے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ سوسجز کو اس کے ساتھ ہم رول کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کر کے ہم اس کو فلاور کی شیپ دے دیں گے اور اس کو ہم نے بے خونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے ٹوے کو پہلے سی گریز کر کے رکھ لینا ہے یا پھر اس پر ایلمونیوم فوائل لگا کے رکھ لیجے چلیں اس کو بیلتے ہیں اور میری کوشش ہوگی اب جو بریک ہے اس میں ہم شیٹس بہت اچھے سے بیل لیں اور تاکہ اس کے بعد ہم اس کو آپ کے سامنے فول کر کے فلاور کی شیپ دیں گے اور آجاتے ہیں ہم اپنے ڈو کی طرف جو کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مقلائی کی میں پراتھے کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ ہم آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں میدہ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ آٹا یعنی کہ میدہ اور آٹا دونوں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو ٹیبل اسپون اس میں جائے گا چاول کا آٹا تو یہ ہم نے ایڈ کر دیا چاول کا آٹا تاکہ اچھا سا زبردستہ کرسپی سا تیار ہو تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ڈیو ڈراب کا پومس آئل اور ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا پانی جو ہے اس کو گرم ہونی کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک سے دو ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا آئل اور پانی تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈو کو ہم نے کر لینا ہے ریڈی سوال بھی ہے آج کوئی آسان سا سوال کرتے ہیں تاکہ آپ جھٹ پٹ سے اس کا جواب دیں اور ون کر سکیں این ایکس کا زبردستہ گفت آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مغلی پراتھا کیمہ پراتھا ہے پھر سارے پراتھے تیار کیے جاتے ہیں آپ ہمیں کچھ کے نام بتا دیجئے وہ پراتھے جو سٹفنگ کے ساتھ بنایا جاتے ہیں تو پھر آپ جیت سکتے ہیں آن ایکس کا زبردستہ گفت اور نہ صرف یہ کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیں میسیج پھی کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیج دیجئے اسے ٹپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآندازی میں شامل ہو سکے ہول ویٹ پراتھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا میدہ ضرور ایٹ کریں تاکہ اس میں لوچ پیدا ہو اور جب بھی ہم سٹفنگ کر رہے ہوتے ہیں پراتھے کے حوالے سے تو پھر میدہ اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر چکی کا آٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے سٹفنگ کر کے پراتھے کو جب ہم بیلتے ہیں تو وہ جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اتنا لوچ نہیں ہوتا خورو سا میدہ پھر اس میں ضرور شامل کریں خورو سا میکس کر لیتے ہیں نمت اور تینوں قسم کے ہم نے اس میں آٹے ایٹ کیے تھے اور اب اس میں آہستہ آہستہ شامل کرتے جاتے ہیں پانی ہلکا سا نیم گرم تو ہمارا پانی ہو گیا ہے کچھ پانی ایٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے ڈو کو بلکل ویسا ہی تیار کر لیجئے جیسے آپ اپنے گھر میں پراتھے کا بناتی ہیں نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ نرم کچھ ٹیبل سپون اور ایٹ کر دیتے ہیں پانی ریسٹ ضرور دیں ڈو کو ڈو کو سٹارٹنگ میں ہی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم سوسیجز کے فلاورز بنائیں گے ہم ڈو کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں گے آپ نے اس کو نورملی جیسے آپ ہاتھوں سے گوند لیتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو گوند لی جگہ میں اس کو چوپر میں اس کی ڈو بنا رہی ہوں ٹھوڑا سا ریٹ کرتے ہیں بریک کا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں اور بریک میں میں دو کام کروں گی ایک تو یہ کہ اس ڈو کو بہت اچھے سے نیٹ کر کے ہم نے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہماری پف فیسٹ رہی ہے اس کو ہم بہت اچھے سے شیٹ کی طرح ہم نے اس کو بیل لینا ہے اور جو سوسیجز ہیں آپ کے سامنے ہم اس کو فول کریں گے صرف میں اس کو بیل کے رکھوں گی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے اگر آپ نے اس کو فریز کی آوائے سٹور میں اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کر کے اس کو بیل لیں تو یہ دونوں کام میں کروں گی بریک میں واپس آتے ہیں آپ کے سامنے فلاورز بنائیں گے بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اور مغلعی کیمہ پراتھا کی سٹفنگ تیار کرنی ہے تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے یہ جو پف پیسٹری ہے وہ آپ بیل لیں گے اگر آپ اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں پیزا ڈو کے ساتھ تو پیزا ڈو کو بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے بیل لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ لے لینا ہے آپ نے سوسیجز اور اس کو ہم کریں گے اس طریقے سے رول یہاں پر ہم نے یہ رول کر لیا اس کو ہم یہاں پر کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ چھپک جائے گی اور یہی پر ہم نے اس کو کر لینا ہے کٹ اور پھر یہاں سے ہم دوسرے سوسیجز کو رول کرنا شروع کریں گے تو میں یہاں سے اس کو کٹ کر دیتی ہوں اور جو بھی پف پیسٹری سائٹس میں سے بچ جاتی ہے اس کو آپ دوبارہ سے ری یوز کر سکتے ہیں بس کی ہم سائٹس سے کٹنگ کریں گے پہلے ان کی رول کر لیتے ہیں ان کو چاروں سوسیجز کو اسی طریقے سے ہم نے کر لینا ہے رول اور لاسٹ میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ پف پیسٹری جو ہے وہ بہت اچھے سے چپک جائے اور ہم نے اس کو یہاں سے پف پیسٹری سے بہت سارے سنیکس تیار کیے جاتے ہیں بہت ہی میٹھے اور ساتھ ساتھ نمکین بھی میں دوسری والی نائف لے لیتی ہوں تاکہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ صحیح سے ہو جائے چلو سائٹس ہم نے نکال دی اور اسی طریقے سے یہاں سے نکال دیتے ہیں سوسیج اس کو ہم نے فرائے نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے اوون میں بیک کرنے جا رہے ہیں تو وہ کک بھی ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو کٹیں گے سینٹر سے اور ساتھ ہی ہم نے سینٹر کے بعد اس کے کر لینے ہیں تین حصے اور اچھا ہے کہ تھوڑا سا اس کو مارک دے دیں تاکہ ایکول آپ کے جو پارٹس ہیں وہ نکال آئیں تو ٹوٹل ہم نے اس کے پیسز کر لیے ہیں چلیں جیس طریقے سے ہم نے کر لی اس کی کٹنگ اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں اپنی ٹری کوئی آپ نے انٹینشنلی کوشش نہیں کرنے ہیں کہ تمام اس کے جو پارٹس ہیں وہ بہت آپس میں اچھے سے اسٹک ہو جائیں کیونکہ جب یہ پھولے گی اور یہ بیک ہوگی تو وہ آٹومیٹک ایک فلاور کی شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور ہم نے اس کو سائٹ سے لگا لینا ہے جب یہ بیک ہوگا تو پف پیسٹری پھولتی ہے اور جب وہ پھولے گی تو پھر وہ آپس میں ایک فلاور کی شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہاں پر بھی ہم نے سوسیجز کو بلکل اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور مریم ہے کراچی سے مریم سے بات کریں گے ہلو مریم السلام علیکم والیکم السلام مریم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ پر سکر ٹھیک آپ کیسی ہیں روزے مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مریم آپ کے سوال کا جواب جانے چاہوں گے ضرور دیں آلو کے پراتے اور مرلی کے پراتے اور بند گووی کے پراتے ٹھیک ہے اور ٹکن پراتے آپ کو کون سا پراتھا زیادہ پسند ہے یہ بتائیں مجھے آلو کے آلو کا پراتھا پسند ہے آپ پی آپ سے اس سوال کرنا تھا اور مجھے آپ بھی بتا دی کے گئے گا ریسپی ریسپی بتا دوں جی اس کی کٹے آواری چھوڑے اوکے جی ابھی بتا دی پلیس مجھے کیونکہ آج شام کو بنانا ہے ابھی شام کو آپ نے بنانا ہے کٹے آواری چھولے کٹے آواری چھولے جو ہے وہ تھوڑی گریوی کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں آپ پسند کہ اس میں جو چنوں کا جو اپنا پانی ہوتا ہے نا اس کو آپ اس میں یوز کریں اور اس کو گاڑھا کرنے کے لیے لوگ کون فلور کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیسن بھی اس میں ایٹ کر رہے ہوتے ہیں بھون کے تو آپ کوئی بھی ایسی چیز یوز کر کے اس کو ہلکا سا گاڑھا کریں اور پھر چنیں آپ کے تیار ہو جائیں گے اس میں آپ نے چٹنیاں اور اگر پیاز ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹاماتر ہے سپائیسز ہے اور چاٹ مسالہ ہے تمام چیزیں ایٹ کر کے آپ اس کو انجوائے کریں چلیں بالکل اسی طریقے سے میں یہاں پر اور تیار کر لیتی ہوں اور میری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ یہ بیک ہونے کے لیے اوون میں چلا جائے اس کے بعد ہم آ جائیں گے مغلی کیمے پراتھے کی طرف جس کی ڈو جو ہے وہ ہم تیار کر کے رکھ چکے ہیں اچھا اوپر اس کے ہم لگائیں گے ایگ اور اس کے بعد آپ اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں ہیلو پینوس کے ساتھ اور سپرنگ انین لگائیے وہ بھی بہت اچھی لگے گی تو ایک تو ایگ واش سے یہ ہوگا کہ کلر اس کا بڑا خوبصورت سا آ جائے گا اور جو بھی ہم لگائیں گے ٹاپنگ میں وہ اچھا سا اسٹک کر جائے گا یہ ہمیں دو تین فائدے ہو جائیں گے جناب ایگ واش کرنے سے اور ایک سوسیجز کے ہم نے کر لینے ہیں تقریباً چھے پیسز اسے پیسز کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو موٹائی ہے بہت زیادہ اوپر نیچے نہ ہوں تاکہ آپ کی وہ جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹلز ہیں وہ ایک جیسی ہوں اور سائیڈز میں پانی لگانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس سے پف پیسٹری آپس میں اسٹک کر جائے گی تو میں ہلکا سا برش کی مدد سے لگا رہی ہوں اور سائیڈ پہ آپ لگاتے جائیں جیسے ہی یہ بیک ہوگی تو یہ جوڑنا شروع ہو جائے گی جن لوگوں کو سوسیجز کا فلیور اچھا لگتا ہے ان کو یقیناً یہ سنیک بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی کم اس میں انگریڈنٹس ہیں یہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے چلیں ایک رہ گیا ہے لیکن پہلے ہم اس کو ڈیکوریٹ بھی کر لیتے ہیں اس پہ ہم نے ایک ادد انڈا توڑ لیتے ہیں ہیلو پینوز لگانا چاہتے ہیں یا سپرنگ علین آپ کی مرضی ہے کوئی ہرب سپرنگل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اچھلے ایک ادد ہم نے لے لیا ایگ اور افطار میں اچھا ہے کہ اگر آپ رول سموسے ہیں ان کو بھی اگر سپرنگل کر کے یوز کرتے ہیں یا اس قسم کی ریسپیز بناتے ہیں یا اگر افطار پارٹی ہے کچھ بلک کوئنٹیٹی میں بنانے جا رہے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے فرائی کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے آپ تھوڑا سا اس پر آئیل کا سپری کریں اور اس کو بیک کر لیں چیزیں زیادہ جلدی ہوتی ہیں چلے ہلکا سا اس پر ہم نے انڈا لگایا ہے اور اپنی پسند کی آپ نے کر لینی ہے ٹاپنگ ہم اس پر لگا دیتے ہیں تھوڑے سے سپریگ آنین اور ہیلو پینوز بھی رکھ دیتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ آگئے ہمارے پاس ڈیو ڈراب کے ہیلو پینوز اس کو ہم تھوڑا سا چاپ کر لیتے ہیں اگر کھٹاس آپ کو اچھی لگتی ہے کچھ سلائسز نکال لیتے ہیں اون اپنے کر لینا ہے پری ہیٹ اور آپ اس کو بیک ہونے دیجئے اس وقت تک جب تک کہ گولڈن نہیں ہو جاتی اور زبردستی ایک تو پھول جائے گی اور زبردستی گولڈن بھی ہو جائے گی چلیں اس کو تھوڑا سا ہم نے چاپ کیا اور ایک پر ہم ہیلو پینوز ڈال دیتے ہیں ایک فلاور ہم نے ابھی تیار کرنا ہے سوسیجز ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں تاکہ پھر ایک ساتھ ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ جو ہمارے پاس پف پیسٹری ہے اس کو آپ دوبارہ سی ری یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں فریزر میں ہمیں بریک پر جانا ہے میری کیا کوشش ہوگی کہ بریک پر ایک اور ریڈی کر کے ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آ جائیں گے مغلی کیمے پاراتھی کی طرف تو آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیونڈ دیکھتے رہی ہے مسالہ ٹی وی موسیقی 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 کے لیے اب آ جاتے ہیں مغلی کیمہ پراتھے کے سٹافنگ کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کیمہ آپ اس میں چکن کا کیمہ ہے ہمارے پاس آپ اس میں مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ یو اس کیجئے اچھا اس کے علاوہ جو اس میں اجزہ درکار ہوں گے وہ کچھ ہیوں ہیں کہ باریک چوپ پیاز لہسن ہمیں چاہیے ہوگا ہری مرچیں پودینہ اور ہم اس میں اٹ کرنے جا رہے ہیں دہی آئل ہمیں چاہیے ہوگا ڈیو ڈراب کا پومس آئل پسا دھنیا پسی ہلدی پسا گرم مسالہ کٹی ہوئی لال مرچ ہرا دھنیا چاپ یہ تمام چیزیں اس میں جائیں گے اور اس کو بھون لینے کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے ہرا مسالہ اور ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے تھوڑا سا ایگ یوز کریں گے تاکہ جو ہے وہ جب ہم اس کو سٹف کر رہے ہوں پراتھے میں تو وہ اچھے سے سٹک کر جائے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ادد ووک بہت زیادہ ہم نے اس کو آئل ہی نہیں کرنا سٹفنگ کوئی بھی ہو بہت زیادہ آئل ہی نہیں کی جاتی تاکہ اس کا آئل ہمیں پریشان نہ کرے اگر ہم اس کو سٹف کرنے جا رہے ہوں دو سے تین ٹیبل اسپون ہم یہاں لے لیتے ہیں آئل اور سٹوف کر لیتے ہیں آن ہم اس میں شامل کریں گے پیاز ایک ادد درمیانے سائز کی اس کو آپ نے کر لینا ہے باریک چاپ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے کیما اور لیسا ندرک کا پیسٹ سوال دہراتے چلیں کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیمی کیا پراتھا آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کون کون سے پراتھے تیار کیے جاتے ہیں ٹھئر سارے پراتھے ہیں سٹفنگ والے ریڈی کیے جاتے ہیں کچھ کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا زبردستہ گفٹ تو آپ ہمیں کال کریں آپ ہمیں میسج کریں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیج دیجے ٹرپل ایٹ وان پہ تھوڑی سی پیاس کو سوتے کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم مسالے ایٹ کر دیں گے کیم ایک ہلکا سا بھونیں گے اس کا کلر چینج ہوگا دہی کے ساتھ تمام مسالے اس میں چلے جائیں گے اور ہم نے ان کو سمپلی بھون لینا ہے جب تک کے لیے یہ فلی کپ نہیں ہو جاتا اور اس کا اپنا جو پانی ہے دہی کا پانی ہے وہ تمام ہم نے بلکل ڈرائ آؤٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈو جو تیار کر کے رکھی اور اس سے ہم پراتھے تیار کر لیں گے چھوٹے اور بڑے سائز کے تیار کیے جا سکتے ہیں چکور پراتھے بنائیں گے چلے تھوڑی سی سوپٹھونی شروع ہو گئی ہے پیاس تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کیمہ اور ساتھ ہی لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ چلا گیا لہسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے دھونیں گے جب تک کہ تھوڑا سا اس کا اٹلیس کلر چینج ہو مسالے ایٹ کرنے سے پہلے مسالے بھی شاید ہی کوئی ایسے مسالے ہوں جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہوں رخصانہ ہیں سیون سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میری پیاری بھین کیسے حال ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں رخصانہ آپ ٹھیک ہیں یہ ہے کہ کلک کشکر آپ کا شو بہت اچھا ہے میں شیفتا دیکھتے ہوں آپ کی رسیدی ترای کرتے ہوں بہت اچھی بنتی ہے بہت شکریہ رخصانہ جلیسی کا شربت بنایا اپساری میری بہت اچھا بنا اچھا چلی زبردست کیا کہنا چاہی گی ہمہم کمی کے پراتھے آلو کے پراتھے ٹھیکن کے پراتھے گوپی کے پراتھے روٹی کے پراتھے یا گوپی کے پراتھے کہہ رہی ہیں جی جی گوپی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بخصانہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی پارٹسپیٹ کیا ہو سکتا ہے آج کی ونرہ آپ ہی ہوں اب تک اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں جلدی جلدی کالٹھائیے اور آپ نے ہم نے ٹائپ کرنا ہے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام بھیج دیجئے اسے ٹرپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے پھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع اس کا ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ جو ہمارے پاس دہی ہے اس میں ہم کچھ مسالے ایٹ کر دیتے ہیں نمک حلدی پاودر کٹی ہوئی لال مرچ یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پسہ دھنیا اس میں جائے گا اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں حلدی پاودر نمک ٹیسٹ کے مطابق دھنیا پاودر اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ایٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ادد ہری مرچ باریک چاپ کر کے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اور جیسے ہی کیمے کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے ہم نے یہ دہی اور یہ تمام مسالے اس میں ایٹ کر کے اس کو ہم اچھا سا دھون لیں گے اور تب تک ہم تھوڑے سے دھنیا کے پتے اور پودینے کے پتے اس کو بھی ہم چاپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں جائے گا یہ پساوہ گرم مسالہ یہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون دو ٹی بل سپون آپ نے لے لینے ہیں دھنیا کے پتے دو ہی ٹی بل سپون ہم یہاں لے لیں گے پودینے کے پتے تو کچھ میں نکال لیتی ہوں گارنشنگ کے لیے جب ہم نے پلیٹر پر تھوڑا سا گرین کلر دینا چاہیں گے تو ہم اس پر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اب ہم کر لیتے ہیں باریک چاپ جیسے ہی کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو جائے گا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ اپنا ہرا مسالہ اگر آپ چاہیں تو اس میں چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا لگے گا آج ان لوگوں کو چیزی فلیور اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ایک سے دو ٹی بل سپون چیز ایٹ کر دیں چلیں آنچ کو ہم نے فل ہی رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا پانی اس کا اور ڈرائ ہوتا ہے میں اس میں ایٹ کر دیں گی دہل ایک نظر ڈالتی چلتے ہیں ہمارے جس سوسیجز فلاورز ہیں جناب وہ پھولنا شروع ہو گئے چلیں ان کو ہونے دیتے ہیں سوال دہراتے چلیں ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مخلعی کیمہ پراتھا آپ نے ہمیں بتانا ہے کچھ اور جناب پراتھوں کے نام پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا زبردستہ گفٹ اس کو اب لے آتے ہیں اس سٹوف پر فاتمہ ہے سیال کوٹ سے ہمارے ساتھ ہلو فاتمہ السلام علیکم مالیکم سلام ہمارے سلام ہمارے سوال کا جواب دینا چاہوں گی ضرور دیجے فاتمہ آلو کی پرانچے مولی کے پرانچے کیمہ چاری پرانچے مونگ اور چینے کی دال کے پرانچے نکھ چاندوں کے پرانچے گوڑی کے پرانچے ہری میرکی اور بیشن کا پرانچہ چیز پرانچہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے جی آپ کے پرانچوں کی جی مجھے کوفتہ گریوی بنانا بتا دے کیا بنانا بتا دے کوفتہ گریوی کا سالن کوفتہ یعنی کہ گریوی والا کوفتہ نا جی ٹھیک ہے چلیں ضرور بنانا بتائیں گے ویسے ہم نے کوفتے بنائی بھی ہیں لیکن چلیں آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیتے ہیں اور کوفتے ضرور بنائیں گے میں نے آپ پہ سٹوف کر دیا ہے بند کیونکہ میں اٹھ کرنے جا رہی ہوں اس میں دہی مسالے بھی ہم نے شامل کر دیئے تھے نمک کٹی وی لال مرچ پسا ہوا گرم مسالہ ساتھی ہم نے اس میں اٹھ کیا حلدی پاوڈر ہم نے اس میں شامل کیا دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر ان تمام چیزوں کے ساتھ تب ہم کیمے کو بھون لیں گے اتنا کہ دہی کا پانی بھی ڈرائ ہو جائے مسالوں کے ساتھ کیمہ بہت اچھا سا زوردس سا چھٹ پٹا سا ہو جائے چلیں یہ سارے مسالے چلے گئے اور ایک دفعہ اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور اس کے بعد ہم نے اس ٹوف کو دوبارہ سے کھول لینا ہے آپ اس ٹفنگ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر سکتے ہیں پراتھے بنانے سے پہلے تاکہ آپ کا کام تھوڑا سا ایزی ہو جائے اور ہمارا کیونکہ لائف شو ہے ہم کریں گے چیزوں کو تھوڑا سا جھٹ پٹ دہی ایٹ کر دیا مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہیں اب صرف ہرا مسالہ ہے جو میں اس میں ایٹ کروں گی جیسے ہی اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا ہرا مسالہ ایٹ کریں گے اور ہم نے بھر کے اس کا پراتھا بنا لینا ہے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے میں اس کا یہ پانی ڈرائ کرتی ہوں آپ جلدی سے جائیے چھتا سا بریک لے کر آئیے واپس آتے ہیں کیمے کے پراتھے بناتے ہیں سٹے ٹیونڈ دیکھتے رہی ہے مسالہ ٹی وی واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دعوت ہم تیار کرنے جا رہے ہیں موکلائی کیمہ پراتھا جس کی آپ نے سمپل سی پہلے بیل لینی ہے روٹی جو کہ بلکل گول ہو یہ بلکل بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو فول کریں گے اور ہم نے اس کو ایک چکوڑ سا جو شیپ ہے وہ دے دینا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو بیل لینا ہے تاکہ ہم سینٹر میں اس کے جو فلنگ ہے اس کو رکھ سکیں جو میں نے ڈو لی تھی اس کے چار پوشنز کر لیے ہیں اور اس کے ہم نے پیڑے تیار کر لیے ہیں چار میدہ ضرور ایٹ کیجئے گا گھر کے آٹے میں تاکہ اس میں اچھا سا لوچ رہے اور آپ ایزی لی پراتھے کو سٹف کر اس کو تیار کر سکیں چلے میں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں ہمارے جو فلاورز تیار ہو رہے ہیں تھوڑ اسے اور ہو جائیں چلے اس کے بھی چار ہی پوشنز کر لیتے ہیں ابھی گرم ہو رہا ہے آپ نے ضرور اس کے ٹھنڈ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور ہم جو ہیں وہ چیزیں تھوڑا سا جھٹ پٹ سے کرتے ہیں چلے ہم نے اس میں اٹ کیا کھیما یہاں سے لے لیتے ہیں انڈا پھوڑا سا سائٹ سے برش سے انڈا لگا لیں گے اور پھر ہم نے اس کو چکور شیپ دے دینی ہے میں چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے ایک سے دو ضرور بنا لیں اور اس کے بعد سیکھنا تو بہت ہی ایزی ہے اسان سا ہے نونسٹک پین میں آپ نے اس کو گولڈن فرائی ہونے تک سیکھ لینا ہے چلے اس کو تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں گرم ہے ہماری سٹفنگ اوور لیپنگ ضرور ہو اوور لیپنگ سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے چپک جائے گا چلے جی یہ بن گیا ہمارا پراتھا اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں ایک طرف پلیٹر پہ رکھ لیجے اور اس کو ہم فرائی کر لیں میں چاہ رہی ہوں ایک اور ہم تیار کر لیں اور اس کے بعد پھر دونوں کا ہم فرائی کر لیتے ہیں جب آپ اس کو بیل رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی دھیان رکھئے گا کہ سائٹس جو ہیں وہ زیادہ باریک ہوں بجائے سینٹر کے کیونکہ سینٹر میں ہم نے سٹفنگ رکھنی ہے سائٹس کو ہم فولڈ بھی کریں گے تو جو سپیشلی سینٹر ہے وہ بہت زیادہ باریک نہ ہوں کائنات ہیں میان چننو سے کائنات سے بات کریں گے ہلو کائنات اسلام علیکم موالیکم اسلام کیسی ہے آپ دابتی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کائنات آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں میں بھی اور روزے کی مبارک بھی آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہم سب کو نصیب کیا دیکھنا بلکل 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 ایسی سب کے مسلمانوں کے روزے بھی گزریں بلکل ایسا ہی ہے اور ہم مسلمانوں کے اوپر رحم بھی کریں اپنا کوئی خاص آمین سوم آمین اور کیا کہنا چاہیں گی میں نے آپ سکرسن کا آنسر بھی دینا ہے ضرور دیجئے کہ وہ آلو کے پراتے ہوتے ہیں ہم نے پراتا ہاتھ Kurtoter ہے بھی کنے والے پراتے ہوتے ہیں مدر پیاز بناتے ہیں ہم اور اپنے سی کے پراتے بھی ہوتے ہیں آپ کو سب سے پراتہ کون سا لگتا ہے اور مجھ پا بھی84 مجھے تو گوبی والا پراتہ اچھا لگتا ہے گوبی والا پراتہ آپ کو پسند ہے یہ سب سے باما ہے کہ سالن Vyik ہم توقع بارتے ہو باما ہے جو سالن پک ہو تو آپ نے پکایا تو اس کو تھوڑا میش کر لیں پھر اس کو پراتے میں ڈالیں وہ بہت اچھا بنتا ہے اچھا چلیں آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کوئی فرمائش بنایا ہے تو پھر وہ درہا مچ جاتا ہے بار دفعہ یا ویسے رکھ لیں کسی نے گوبی والا بنانے تو وہ پھر اس میں ڈالیں تو وہ بہت اچھا بنتا ہے باند گوبی کا بھی ایک دفعہ میں نے بنایا وہ تو اتنا نہیں اچھا بنا اچھا چلیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں بس آج کل تو ماشاءاللہ سب لوگ ہی کہہ دیتے ہیں جو بھی دل میں آئے تو کوئی اور کہہ دیتے ہیں یہ مجھے یاد آیا کہ نا وہ جو ہوتے ہیں نا فروزن فروٹے وہ والے نہیں بنتے یعنی وہ اگر آپ کے پاس ٹائم نکلے نا تو وہ بتائیں چلیں ضرور بنائیں گے ویسے یہ جو پف پیسٹری ملتی ہے نا بزار سے پف پیسٹری کو لے کر اگر آپ بیل کر فریج میں رکھ دیتی ہیں آپ بلکل بزار کا فروزن پراتھا آپ کو لگے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یا تو گھر میں پف پیسٹری بنایں ایک دن ٹائم نکالیں پف پیسٹرییں بنائیں اس کے بعد آپ نے اس کو بیل کے اس کے پراتھے بنا کے اس کو فریز کر دیں اور اس میں آپ نے بلکل بھی کوئی آئل نہیں لگانا کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ سمپل پراتھا بنائیں اس کو انجوائی کریں میں یہاں پر فرائنگ پین گرم کر لیتی ہوں دونوں پراتھوں کو سیکھ لیتے ہیں اور آپ لگوں سے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور جو ہمارا یہ ریکیپ بریک ہے اس کے بعد جب واپس آئیں گے جھٹ پٹ سے بنائیں گے چوکلیٹی ملک شیک تو اسٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی مغلی قیمہ پراتھا اجسا انڈا ایک ادت دو کے لیے میدہ ایک کپ آٹھا ایک کپ رائس فلار دو کھانے کے چمچے گیہ تیل ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک چاہ کا چمچہ پانی حسبے ضرورت قیمے کے اجسا مٹن کا قیمہ پانچسو گرام پیاس پاریک چاپٹ ایک ادت کچھلہ لحسن ایک چاہ کا چمچہ ایک بول میں ڈو کے تمام اجسا مکس کر کے گوند لیں اس کے بعد پین میں تیل گرم کر کے ادراک لحسن کا پیسٹ سوتے کریں پھر اس میں قیمہ اور تمام اجسا ڈال کر بھونے اس کے بعد چوپڈ دنیا ڈال کر چولہ بن کریں اور بول میں نکال کر ایک طرف رکھ دیں اب ڈو کو بیل کر دو ستین کھانے کی چمچے انڈا ڈال کر پھیلائیں پھر دو کھانے کی چمچے قیمک ایک مکسچر رکھ کر پھٹا ہوا انڈا ڈالیں اور احتیاط سے بن کرتے ہوئے سکوائر شیپ دیں آخر میں اسے گرم تیل میں شالو فرائی کریں اور گولڈن کرسپی کر کے سرف کریں چوکلیٹی ملک شیک اجزا ونیلہ ایس کریم ایک کپ کویا تھنڈا ایک کپ چوکلیٹ پینٹ بٹر ایک چوتھائی کپ چوکلیٹ چپس گارنشنگ کے لیے ویپٹ کریم گارنشنگ کے لیے ترکیم بلینڈر میں ونیلہ ایس کریم تھنڈا کویا چوکلیٹ پینٹ بٹر ڈال کر سمودھ بلینڈ کر لیں پھر گلاسز میں ڈال کر اوپر سے ویپٹ کریم اور چوکلیٹ چپس سے ڈیکوریٹ کر کے سرف کریں سوسیجز فلاورز اجزا سوسیجز چار ادد پیچزا دو ہس پہ ضرورت پٹا ہوا انڈا ایک ادد ٹوپنگ کے لیے ہری پیاس ہس پہ ضرورت ہیلپینوز ہس پہ ضرورت ترکیم اوون کو تین سو ساتھ ڈگری فارن ہائٹ پر گرم کر لیں پارچمنٹ پیپر کو الائن کر لیں اس کے بعد پیچزا دو سے چار چھوٹے پیڑے بنا لیں پھر ہر پیڑے کو بے لیں اور سوسیجز میں لپیٹ لیں انڈے سے بریش کریں پھر ہری پیاس اور ہیلپینوز سے اپنی پسند کی ٹاپنگ کر کے بچیس سے تیس منٹ ڈو کو گولڈن ہونے تک بیک کریں موسیقی 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 پھر ہم تیار کرنے جارہے ہیں چاکلیٹی ملک شک جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ ہم نے اس میں لے لیا دود اس میں جائی گی آئیس کریم آئیس کریم سات ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں چاکلیٹی کینٹ بٹر ڈیو در آپ کا اسے اس میں چاکلیٹ کا فلیور بھی آئے گا کلر بھی آئے گا اور یہ زبردست سا ہیل دی بھی ہو جائے گا اور ان کے پکلز ہیں ان کے بہت زبردست مطر اور بینز اور چینے بہت بہت کچھ ہے جن کا آپ افتار میں جس کو انجوائی کر سکتے ہیں چلیں میں اس کو کر لیتے ہوں اچھا سا بلینڈ چلیں جی یہ ہو گیا ایک عدد لے لیتے ہیں گلاس اور پھر اس کو وپ کریم کے ساتھ ہم گارنش کریں گے اور اوٹ پر سے ایٹ کر دینے ہیں ہم نے چاکلے چپس چاہیں تو کریم کو پائپ آؤٹ کر دیں یا پھر ایز ایز بھی اگر آپ ایٹ کریں گے تو بہت اچھی لگے گی وقت بھی اب ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لی جائے لیکن ونر ہمیں اناؤنس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا ہے جناب کہ آج دھڑکہ میں کیا بننے جا رہا ہے تو اپنا پیپر لے لیتے ہیں سپریم سیلڈ تندوری سیلڈ بیک آفغانی ونگز یہ آج بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب آج کی جو ونر ہیں وہ ہیں نظیر احمد کرراچی سے تو نظیر احمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ آج کے ونر ہیں اس کے اوپر آ جائی گی یہ چوکلٹ چپس لے کر چلتے ہیں جناب اس کو اپنے ٹیبل کی طرف اور وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا میں تھوڑا سا گرین کلر ایٹ کر دیتی ہوں یہاں پر ہمارے پراتھے پہ اور آپ کو یہاں سے اس کو توڑ کر بھی دکھا دیتے ہیں بہت ہی زبردس سا یمی سا پراتھا کہ اندر سے بھی نظر آئے آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اللہ آفیس مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مزید ٹیمٹنگ ریسپیز